تے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ چگلی کرے گا یا جیڑا پشاو دیا چھٹیاں کلوں نہیں بچے گا اُنہا دھوما تے عذابِ قبر ہو رہیا قبر ویچی عذاب ہو رہیا ہے اُم ماشر تی گالتے بعد ویچے نا جی قیامت تی گالتے بعد ویچے قبر ویچی پھڑکتے دو بندے ایک چوگل چگلیاں کرنالا اور خاص کار کے جڑی چگلیاں لی آدھتے نا اورزادہ ہے زیادہ پای جاندی مرد میں کچھ مرد ایسے ہوں جنہاں روٹی نہیں پاچھ دی اُنہاں غالی بھی نہیں پاچھ دی دنہاں تاک چون پنجہ بندہانا لہنہاں سکون نہیں ہوں او فر چون پنجہ بندہانا کار دی فلانے آنچ کی تاہی فلانے دو بیچ آئی فلانے دو بیچ آئی اُنہاں پادے جتھے بینہ اُنہاں ایک دوجہ دی گال کرنی اپنی دے گل کرنی کوئی نہیں چوگل خور ہو رہا تو ہوئے وہی چنگی نہیں ہوندی چوگل خور مرد ہوئے تو وہی چنگا نہیں ہوندہ جڑا بندہ چوگلی کر دا ہے چوگل خوری کر دا ہے اگر تو اڈے کول بیند ہے تو کنارہ کرو یا انہوں سمجھاؤ کنارہ کرو کہ وہ بندہ نہیں ٹھیک دو گناہ ایسے نے جنہ دی وجہ تو عذابِ قبر ہو رہے ہیں ایک پشاپ دیں چھٹاں کو لوں انہوں نے کہیں بندہیں پینٹ پائی ہوندی ہے وہ پینٹ بھی بڑی سخت ہوندی ہے وہ چارے ہیں کوئی بینڈ بھی نہیں ہوندہ کھلو کے پھر ہو جڑا جناب چلو کوئی واش روم ہویا اوٹھے تو ٹھیک ہے تو ان جی تھے واش روم نہیں آئے جی پینٹ کھولی یہ جناب تھے اوٹھے کھلو کے بشاپ کر لے احتیاط ہی کوئی نہیں پریز ہی کوئی نہیں اگروں اپنے بچے ہیں پینٹ بھی بڑی سخت ہوندی ہے امامیان دیا پینٹ شلٹ بڑی بڑی سخت ہوندی ہے اوہنو یہ نہیں پتا ہوئے انہوں میں تحزیوی سکھانی ہے انہوں تربیت بھی سکھانی ہے پتر پشاپ کی میں کرنے ہیں ادھا کھنٹا لیا تو پینٹ پاانتے تھے ادھا کھنٹا لانا تو پینٹ لانتے ایڈی ایڈی ہیں ہونے فیٹنگ ویجی پینٹ آگیاں ہیں او اولاد نو بیکھو اولاد دا لباس کھلا ہونا چاہی دے مرد دا لباس ہمیشہ جڑا ہے اوہ کمیں ہونا چاہی دے کھلا اورد دا لباس ہمیشہ کھلا ہونا چاہی دے چست لباس نہیں ہونا چاہی دے اگر آجی تسیہ بچیاں نو کپڑے ناپو آوگے شلوار کمیز ناپو آوگے پینٹن شلٹ آل اوہنو لاشڑوگو نا وڈیاں ہوگو کوئی نیشلوار کمیز پانی یا میرے گال یاد رکھ لے صحیح مسلم دے اندر بھی حدیث مجود ہے اور مشکات المصابی دے اندر بھی حدیث مجود ہے بڑی توجہ ناظرہ حدیث سنے ہو تو انشاءاللہ اس دا فائدہ ہوئے گا حضرت ابن عباس راوین حضرت ابن عباس دے بیٹے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما آپ فرمان دینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا دوں کبران تو گزر ہویا کنیا کبران تو مسلم شریف دے اندر بھی حدیث مجود ہے اور اے دروے خو مشکات المصابی دے اندر بھی حدیث مجود ہے اور بخاری شریف دے اندر بھی حدیث مجود ہے بخاری مسلم مشکات تین مطبر کتابان حدیث دیا پہلے نمبر دے بخاری دوسرے نمبر دے مسلم اے حدیث دیا مطبر کتابان بخاری اندر بھی حدیث ہے اور مسلم اندر بھی حدیث مجود ہے اور راوی کون نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آنہو آپ کہنے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے سند دو کبران سند دو کبران تو گزر ہو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اینہ دوہ کبران تے عذاب ہو رہے ہیں کی ہو رہے ہیں اینہ دوہ کبران تے کی ہو رہے ہیں عذاب ہو رہے ہیں عدت وجہ فرمائے جائے جہاں تو انہیں گل کیتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایڈیاں وڈیاں چیزیں دی وجہ تمہیں عذاب نہیں ہو رہے دو چیزیں سنجنہ دی وجہ تو قبر آلے ہیں انتے عذاب ہو رہے ہیں کنیاں چیزیں جی دو چیزیں اور دو چیزیں تے ذرا غور کرنا ہے کہ کیا اس ساڑھے اندر نہ پائیں جان دی انتے اسی عذابِ قبر وے چلا نہ کریں مبتلا ہو جائیے اور دو چیزیں جیڑیاں قبر والیاں واسطے عذاب دا باعث بن گئی ہیں صحابہ نے عرض کی دی حضورو دو چیزیں گیڑیاں نے نبی پاک نے فرمایا انہ دو قبران والیاں ویچوں ایک ایسا ہوئے کہ جیڑا پشاب کرن لگیاں اختیاط نہیں سکر دا پشاب دیاں چھٹاں کھولوں باچ دا پشاب دیاں چھٹاں کھولوں اسی کدھی کدھی یہ جان دے ہو یہ نا محفل دیاں کدھی جان دے ہو یہ تے ویکھی دا ہوئے اینجی نالا کھول کے دے جناب ہوتے بھائین کے سڑک دو تے پشاب کرن اہم ہی کسے جگہ دے پشاب کرن بھائین کے نہ پانی نہ ہوتے کوئی مٹی تے اینجی بھی استنجائی نہیں کرنا قسم خدا دی اینجی اٹھ کھلوں دے تو اوہ پانی پشاب دے کھترے نو شلوار تے بھی دیکھتے نو شلوار بھی پلیت ہو گئی لباس تے لگن کے لباس بھی پلیت ہو گیا احتیاط کوئی نہیں ہمیشہ اس جگہ دے پشاب کرو جتے تو انہوں پتہ ایتھے پانی مجود ہے یا ایتھے مٹی مجود ہے اس جگہ دے ایک کو بندہ سی جیڑا پشاب دیا چھٹاں کو لوں بچ دا نہیں سی اس وجہ تو انہوں عذابِ قبر ہو رہے ہیں صحابہ نے عرض کی دیا زور جیڑا دوسرا ہے دوسرا جیڑا بندہ ہے انہوں کیوں عذاب ہو رہے ہیں اے سنے ہو نبی پاک نے کیا فرمایا فرمایا جیڑا دوسرا بندہ سی نا او چگلیاں کردہ سی کی کردہ سی اے بندیاں دی عادت ہوں دی نا او درو گال لی او درو کار چھڑی او درو او دے سامنے او دی کار چھڑی او دے سامنے او دی کار چھڑی تھے چگلیاں کرنا دوسرے دیاں کرنا دوسرے انہوں دسنا او دی کانڈ پیچھے او دی کانڈ پیچھے او دیاں کرنا کرنیا وہ بندہ نہیں ٹھیک ہے اوہ بندہ ہیں جی اوہ تو اڈے خلاف ہے انہوں نے چگلیاں کرنا تے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ چگلی کرے گا یا جیڑا پشاو دیں چھٹیاں کلوں نہیں بچے گا انہاں دھوہاں تے عذابِ قبر ہو رہے ہیں قبر ویچی عذاب ہو رہے ہیں اوہ معشر تے گالتے باد ویچے نا جی قیامت تے گالتے باد ویچے قبر ویچی پھڑکتے دو بندے ایک چگل چگلیاں کرنا لے اور خاص کار کے جیڑی چگلیاں لے عادت ہے نا اوہ رہ زیادہ پائی جاندی مردم میں چھ بھی کچھ مرد ایسے ہوں دے جنہاں روٹی نہیں پاچھ دی انہاں گالے بھی نہیں پاچھ دی جنہاں تاک چھو پنجاں بندیاں نالنا نا کرنے انہاں سکون نہیں ہوں دا اوہ پھر چھو پنجاں بندیاں نا کرنے فلانے آنے کیتا ہے فلانے دے ویچے آئی فلانے دے ویچے آئی اورتاں دے تو ان پا دے جتے بینہ انہاں نے ایک دجھے دیگل کرنے اپنی دیگل کرنے کوئی نہیں نا چوگل خور ہو رہا تو ہوئے اوہی چنگی نہیں ہوں دی چوگل خور مرد ہوئے تو اوہی چنگا نہیں ہوں دا جڑا بندہ چوگلی کر دا ہے چوگل خوری کر دا ہے اگر تو اڈے کول بیند ہے تو تو کنارہ کرو یا انہوں سمجھاؤو یا کنارہ کرو تو بندہ نہیں ٹھیک دو گناہ ایسے نے جنہ دی وجہ توں عذابِ قبر ہو رہے ایک پشاپ دیئے چھٹاں کھلوں انہوں نے کہیں بندہ پینٹ پائی ہوں دیئے نا اوہ پینٹ بھی بڑی سخت ہوں دیئے اوہ پینٹ چاہ رہے ہیں اوہ پینٹ بھی نہیں ہوں دا کھلو کے پھر ہو جڑا جناب چلو کوئی واشی روم ہویا اوہ تھے تھے ٹھیک ہے تو ان جی تھے واشی روم نہیں آئے جی پینٹ کھولی یہ جناب تھے اوہ تھے کھلو کے پشاپ کر لے احتیاط ہی کوئی نہیں پر ایسے ہی کوئی نہیں اگو اپنے بچے ہیں ایسے ہوں تر علاج رہا پتر پینٹاں پاؤ پینٹ تنہو بڑی سونی لگ دی امامیان دیئے پینٹ شلٹ پترنہو بڑی سونی لگ دی اوہ نوے نہیں پتا بھی انہوں میں تحزیوی سکھانی ہے انہوں تربیت بھی سکھانی ہے پتر پشاپ کی میں کرنائی ادھا کھنٹا لائیا تو پینٹ پاندے آپ کو پھنٹے پھنٹ میں کھنٹو پانک Sanders آپ کو پوچھ ب mamm vڑی سونی لگ ها رہے ہیں اور اکشیدR swoją ایسے ہوا اسے ہوا راحتہ اس کا ماہل بڑی سنی کھل اس کو ماہل بڑی سور وقت cònس خلی ڑوڑا سنے کھل اور مثالamba س abrupt path کا س 됩니다 we should not changee hill آپ کو خلق کر رہے ہیں انہوں نے لاشڑوں کو بڑیاں ہو کہ کوئی نیشل وار کمیز پانے ہیں یا میری گال یاد رکھ لے وہ نہ بڑیاں ہو کہ وہی لباس پانے ہیں میں نے ایک بندے دی گل بڑی جنگی لگی وہ مذہبی بندہ سی تو انہوں نے ملن گیا ہو دے کار انہوں نے کیا ہوئی میں ویکھیا کہ وہ انہوں نے جیڑے بچے نے نا انہوں نے اسلامی لباس پایا شلوار کمیز پایا جیٹا لباس پایا انہوں نے توبی پایا پی پتہ لگے ہوئے کسی علیم دے بہت بڑے مولوی دے علیم دے بچے نے تلہوں نے علیم کوئی نہیں سجی دے ہو بچے سے اے وے تربیت بچے انہوں پتہ لگے بچے بشاب کر کے آئے انہیں ماں دا اکبان دا پتر آتھ تو دے نہیں کہ نہیں پتر صحیح ترے کے نہیں بشاب کی تے ہی ایپینٹ دے شٹان دے نہیں پہیاں شلوار دے نہیں ہوں گندی کی تھی اور ماں ماں نے اپنے کل فرصت نہیں ہو بچے انہوں کی تو پوچھے ہیں نیا چیز ہے آج کال دی ماں بڑی بیزی ہے وہ دے کل فرصت کوئی نہیں ہے اولاد واسطے تربیت واسطے میں بچے انہوں پوچھنا یا میں تینوں پوچھنا وہ دی تربیت کرنی دو کم جڑا بندہ کرے گا پکا نبی پاک دی حدیث میں چاہ گیا بخاری مسلم ایک چوگل خور بندہ انہوں عذابِ قبر ہوئے گا دوسرا پشاب دیئے چھٹاں کل نابچنالہ بندہ انہوں ہی عذابِ قبر ہوئے گا اس واسطے اہداؤں چیزیں کو بچنا جائیں ایک چوگلی نہیں کرنی کسی دی تو اڑے سامنے جڑا بندہ نہیں نہ ہو دی گال نہیں کرنی اپنے نمبر بنا نواسے کئی بندے اپنے نمبر بنا نواسے اگلے دی چوگلی کر چھتے میری عزت واد جی انا دے انا دے سامنے دی میں اگلے دی عزت کٹا چھتاں میں کہیں جی میں بڑا مخلص ہوں اے آج گال دنیا دا لال ہے جی بیسے دا لال ہے جی یاری دو سے اپنے نمبر بنا نواسے اگلے دی بدہ ہوئی کرنی میں اگلے دی جڑی عزت دے وہ کٹے تے میری عزت واد دے پر ایک تو انہوں گال دا سامنے کسے دے کٹا آنال عزت نہیں جی کٹ دی تے کسے دے آنال عزت نہیں جی واد دی عزت کٹ دی تے واد دی جدو اللہ چاندے جدو کون چاندے اللہ چاندے اللہ فرمان دا میں جنو چانو عزت دیا میں جنو چانو زلت دیا اے میرے اللہ دے اتھوے چھے اچھا سنو جی دو چیزا ایک پشاب دیں چھٹیاں کلوں نہیں سی باجدہ تو دوسرا کی کردہ سی بولو سارے چکلیاں کردہ سی چکل خور سی پھر انہوں رحمت للعالمین نبی سن انہیں اینجتے نہیں سی جانا بھی عذاب انہوں دے پہ تے میں چھاڑ کے ٹوٹ جا نبی پاک نے دو ہڑیاں تر شاخہ مگوائیاں اتوجہ کرے ہو دو تر شاخہ کیتیاں دو ڈانیاں کیتیاں ایک ڈانی ایک قبر دے دوسری ڈانی دوسری قبر دے صحابہ نے عز کیتی لوکہ نے عز کیتی یا رسول اللہ اے تُسی یہ عمل کیوں کیتا ہے اے ڈانیاں کیوں لائیں یہاں جے قبر دے نبی پاک نے فرمایا کہ میں سوچنا ہوا کہ جدوں تک اے ہڑیاں رین گیاں اللہ تعالیٰ او سکدہ اینا دی عذابِ قبر وچ تخفیف کر چڑے عذاب تھوڑا کر چڑے اے میرے سامنے حدیث ہے کس نے یقینہ ہوئے تو نہیں اٹھ کے آوے میں بخانہ بخاری اندر بھی مجوج ہے مسلم اندر بھی مجوج ہے مشکات اندر بھی مجوج ہے ہونٹ ذرا ایک منٹ فیصلہ کرے ہو تسی سارے پڑے لکھے بندے بیٹھے ہو میرے تو سارے سمجدار ہو بابا جی دو تر شاخہ لائیاں کہ جنہ تاکہ اللہ دا ذکر کرن گیاں حدیث چیز سبز چیز اللہ دا ذکر کر دیئے او سکدہ اللہ تعالیٰ اینا دے عذابِ قبر وچ تخفیف کرے ہون میں نو دسو جے ڈانیاں لگن قبر تے تے عذاب وچ کمی ہو سک دیئے تے جے اسی قبر تے پھول پا لئیے دے آن دے نے پھول نہیں پانے چاہیے دے کبر تے ماغلے دے نم بندہ بے سنا آن دا جی اے بدہ تے اے نہیں اچھی چیز نہیں ہے کبران تے پھول نہیں پانے چاہیے دے او میں کہہ چلے یا اسے حدیث تو مسئلہ علماء نے کڑے ہے کہ اگر تر شاخہ لگن تے عذاب وچ کمی ہو سک دیئے تے جڑے پھولنے تر پھولو تے پہنے اوہ اللہ دا ذکر نہیں کر دے انہیں اوہ اللہ دا ذرا سمجھو تے سیار حدیث ہے کوئی عام گالتے نہیں کوئی ہیران جائے دے گالتے نہیں کوئی میاں صاحب دے گالتے نہیں اے حدیث ہے اس واسطے اسی حال سننا تا ساڑھے نزدیک کبران تے پھولو پانا جائے دے اور پانے چاہیے دے جانا چاہیے دا دعا منگنی چاہیے دیئے اس واسطے اے بڑی پیاری حدیث ہی میری یہ نظران تے سامنے گزری دے میں کھا چلو تو انہوں سناوانگے اوہ ساگے دا آج جمعہ ویچ دو چیزیں تُساں سکھنی ہیں اور سیکھ لیں گا ایک چگلی جدوں بھی کرن لگو دے تو انہوں چلو اس نکمے دکھا لی جہاں دا آجا ایک چگلی نہیں کرنی دوسرا پشاب کرن لگیں اختیار کرنی جتے پانی نہ ہوئے اتھے پشاب نہیں کرنا تُسی ڈکلو تو انہوں کوئی بیماری نہیں لگے گی تو انہوں اللہ ویکھ رہا تو اٹھے نیجت کی ہاں جی اے صرف دل دا اے تُسی ویکھو جتے پانی ہوئے اتھے پشاب کرو جتے مٹی ہوئے اگر پانی نہیں مٹی یہ مٹی دی تے لینلوی تُسی صفائی کر سکتے ہو اے بھی شریعت نے اجازہ دی تھی اللہ پاک کے دعا کرنا اللہ پاک جہاں آج حدیث بیان کی تھی اللہ پاک اس حدیث تے عمل کرنے دی تو فیق اطاف فرمائے